بس ایک کلام جو اب ہی ہمیں عطا بھی ہوا میں پیش کرتا ہوں سماتھ فرمائیے گا کہ یہ زیارت ای آشورہ ہے کیا یقیناً میرے سامنے ایسے چہرے بھی موجود ہیں جو کربلا میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں یا زداری میں ساتھ رہتے ہیں میں پیش کرتا ہوں سماتھ فرمائیے گا اسلام علی الحسین وعلا علی ابن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین زیارت ای آشورہ کیا ہے پیش کرتا ہوں سماتھ فرمائیے کہ دوستوں سے ہمیں ملاتی ہے سنیے گا جزاک اللہ سماتھ فرمائیے گا ایسے جیسے سننے کا حق ہے کہ دوستوں سے ہمیں ملاتی ہے کون دشمن ہے یہ بتاتی ہے کون دشمن ہے یہ بتاتی ہے اور مومنوں کو سکون دیتی ہے منکروں کا یہ دل جلاتی ہے جزاک اللہ سلامت رہیے جب ہم زیارت ای آشورہ لکھوانے کے لئے بیٹھے شاعر کے ساتھ زیشان عبدی صاحب نے بہت بہتری انداز میں لکھا تو دو ہی چیزیں سامنے آئیں مولا حسین اور ان کے اصحاب پر سلام ہے اور مولا کے قاتلوں پر تبر رہا ہے لعنت ہے تو میں پیش کرتا ہوں آپ سب بھی میرے ساتھ شریک ہو جائیے گا سلام بر دوستانِ حسین لعنت بر دشمنانِ حسین جزاک اللہ بے شمار بے شمار آؤ سنو اہلِ ازا ہے زیارتِ آشورہ تولہ او تبر رہا جزاک اللہ جزاک اللہ سلامت رہی ہے سلامت رہی ہے یہی حق ہے یہی حق ہے یقیناً منافق نہ بھی جلتا ہے یہ عطا بھی ہے دعا بھی ہے دعا بھی ہے شفا بھی ہے پیش کرتا ہوں آؤ سنو اہلِ ازا ہے زیارتِ آشورہ تولہ او تبر رہا اب مولا کے کول کی روشنی میں ایک بند سماعت فرمائیے گا پیش کرتا ہوں کہ سادتِ آلِ محمد کا جو فرمان ہے یہ روزہِ شہ کی زیارت کی تمنہ ہو جسے اس کو یہ چاہیے وہ زیارتِ آشورہ پڑھے میرا دعویٰ ہے کہ شبیر بلا لیں گے اسے رزاک اللہ رزاک اللہ یقیناً ہم پہ واجب ہے فرض ہے پڑھنی چاہیے میرا دعویٰ ہے کہ شبیر بلا لیں گے اسے کربلا جانے کا کربلا جانے کا رستا یہ بنا دیتی ہے یہ زیارت ہمیں مولا سے ملا دیتی علیم مولا علیم مولا علیم مولا جزاک اللہ جزاک اللہ آئیے شاہ صاحب آگے آئیے مل کر ہاتھوں کو بلند کر کے لبائکا یا حسین جزاک اللہ سلامت رہیں آپ سلامت رہیں جزاک اللہ قبلہ سلامت رہیں آپ جو آپ جو آپ جو آپ جو کوشش کیے کہ کوئی میسیج پہنچ جائے ہماری طرف سے تاکہ بی بی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے پیش کر رہا ہوں سفدہ شاہ صاحب سماعت فرمائیے گا کہ یہ زیارت ہے گناہوں سے بچانے والی آئے ہے یہ زیارت ہے گناہوں سے بچانے والی قلب اور سوچ کو پاکیزہ بنانے والی یہ زیارت ہی ہے وہ نام بتانے والی کونسی نسل تھی زہرا کو ستانے والی کونسی نسل تھی زہرا کو ستانے والی کہ تم جو چاہو بھی تو تم جو چاہو بھی تو پابند نہیں کر سکتے اس زیارت کی زبان بند نہیں کر سکتے علی مولا علی مولا علی مولا جزاک اللہ سلامت رہی ہے سلامت رہی ہے حباد رہی ہے جزاک اللہ آپ لوگ آباد رہی ہیں مولا کوئی غم نہ دے سوائے گا میں مظلوم اکربا ہوں بے شمار آؤ سنو اہلِ اعزا ہے زیارتِ آشورہ تولہ اتبرہ اب سنیے گا بند پیش کر رہا ہوں سما سرمائیے گا کہ ہاں زیارتِ آشورہ سے ہی رد بلا ہے جس کو یقین ہے مولا کی بات پر میری بات پر نہیں یہ مولا کی بات ہے ہاں زیارتِ آشورہ سے ہی رد بلا ہے اور مومن کے لیے خاص یہ مولا کی عطا ہے اور گر تم ہو پریشان تو پڑھ لو یہ زیارت جس نے بھی مصیبت میں پڑھی چین ملا ہے عطا ہے دعا ہے دوا ہے شفا ہے آؤ سنو اہلِ اعزا ہے زیارتِ آشورہ تولہ اتبرہ ہو سلام اس پہ جسے لاکھوں نے مل کر مارا جس کے بیٹے کا تھبرچھی سے کلے جا پارا جس نے اس دین کے لیے گھر بھی لٹایا سارا ہو سلام اس پہ جو ہے پیارِ نبی کا پیارا ہر یزیدی پہ ہے ہر اہلِ اعزا کی لانت لشکرِ ابنِ زیادہ پہ خدا کی لانت بے شمار بے شمار اور ہو سلام ان پہ جو شبیر پہ قربان ہوئے وہ بہتر تھے مگر جنگ میں لاکھوں سے لڑے ہو محمد یا علی کس کو یہ انسار ملے جو دیا بجھنے پہ بھی چھوڑ کے تنہا نہ گئے جذبہِ جونو جذبہِ جونو سعید ابنِ مظاہر پہ سلام دل برِ زہرہ کے ہر مونِ سو ناصر پہ سلام سلام بر ناصرانِ حسین لانت بر قاتلانِ حسین بے شمار بے شمار سلامت رہیے مولا آپ کو آباد رکھیں اے زین یہ زیشان کے دل کی ہے تمنہ بلکہ ہم ہمارے دل کی نہیں بلکہ آپ سب کے دل کی تمنہ ہے پیش کرتا ہوں کیا کہ اے زین یہ زیشان کے دل کی ہے تمنہ کہ غیبت سے چلے آئیں میرے باروے مولا غیبت سے چلے آئیں میرے باروے مولا وہ کرب و بلا شام ہو کوفہ یا مدینہ اب جلد لیا جائے ہر ایک ظلم کا بدلہ کہ مولا ہے جہاں بس وہ پتا مانگ رہا ہوں پڑھ پڑھ کے زیارت یہ دعا مانگ رہا ہوں بہترین انداز میں آپ نے سمات فرمائی زیارت آشورہ کا قصد آپ تمام مومنین کو مولا سلامت رکھیں دنیا بڑی پریشان ہے کہ جب ہم اشکی ازا بچھا لیتے ہیں موسیقا